ہماری تو توجہ یہ ہے کہ یہ چہرے کے محل کچیل نکلے پدن کی محل کچیل دور ہو ہمارے کپڑے بڑے سترے ہونے چاہیے ہمارا تو دھیان اپنے ظاہر بھیگا لیکن اہل اللہ کا دھیان باطن میں ہو رہا ہے صوفیہ فرماتے ہیں کہ اندر صاف کرو حضرت سلطان باہو بولے دل کالے نالو موں کالا چکا جے کو یہ رمز پچھانے ہو اگر یہ رمز سمجھ میں آگئی کہ موں کالا ہو تو کوئی نہیں دل کالا نہیں ہونا چاہیے ابو لہب ابو لہب کا کیا معنی ہے شولے کی طرح چمکتا ہوا چہرہ رکھنے والا اس کو اسی لئے ابو لہب کہتے ہیں اس کا چہرہ ایسا چمکدار تھا تو اس وجہ سے اس کو ابو لہب کہتے تھے چہرہ اس کا بڑا چمکدار تھا دل کالا تھا جہنم قائدن بن گیا قرآن نے پھٹکار ڈالی اور ایک وہ بھی تھا جس کا دل صاف تھا لیکن بلال کا رنگ کالا تھا اس کا اندر چٹا تھا باہر کالا تھا اللہ اکبر لیکن وہ تھا کرموں والا وہ تھا رحمتوں والا اور حضور علیہ السلام کا متوالا تو بات باطن کی ہے بات ظاہر کی نہیں ہے ہم اندر صفائی کی توجہ نہیں دیتے وہ باہر کی صفائی کی توجہ دیتے ہیں پہلے اندر صاف کرنا ہے اندر صاف ہو گیا تو پھر باہر بھی صاف کرنا ہے اور اگر باہر صاف ہے اور اندر بیل کو جھیل ہے تو باہو بولے کہ دل کالے نالوں مو کالا چگا جے کو یہ رمز پچھ بڑے اللہ کے محبوب علیہ السلام اگر یہ صحیح ہو گیا تو پھر جسم صحیح ہو گیا اور حضرت رومی نے جو ایک بال کے مرشد تھے کہا کہ دل کو قابو میں کرلو یہی حج اکبر ہے حج اکبر کر لیا لیکن دل ہی ٹھیک نہ ہوا کہتے ہیں کعبہ آ گیا گل نہیں موک دیجئے دلوں نہ مکائیے تو کہا اس کی اصلاح کرو یہ حج اکبر ہے از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر ہے ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے وہ کیسے اس لیے کہ کعبہ بنگاہی خلیلِ اتھرست کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی بنیاد ہے اور دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے اس لیے اس کی پاکیزگی کا سامان کریں اس کی تہارت کا سامان کریں آپ کسی کو بلائیں اور میلی کچلی جگہ ہو جہاں گندگی پڑی ہو بلازت پڑی ہو تو آپ کا کوئی عزیز مہمان آئے اس کو بلا کر کے لائے تو وہاں بیٹھے گا اس کمرے میں آپ اس کو بٹھانا چاہیں اس میں تعفن ہو اس میں بدبو ہو اس میں غلازت کے جگہ جگہ ڈھیر پڑے ہوئے تو آپ اپنے مہمان کی نفاستِ طبع کو اگر جانتے ہیں تو کبھی بلائیں گے نہیں جب تک اس کو پہلے صاف نہیں کر لیں گے کئی لوگ کہتے ہیں یہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ کو بلائیں لیکن ابھی ہماری گلی بہت گندی ہے ہمارے گھر میں بھی کام ہو رہا ہے جب کام ہو جائے گا تو پھر ہم آپ کو بلائیں گے ہم شادی سے لیٹ کر رہے ہیں کہ مہمانوں نے آنا ہے تو ابھی ہمارے مسئلے چل رہے ہیں یہ کئی لوگ بائی پاس کی وجہ سے شادیاں روکے ہوئے تھے وہ گاتے تھے وہ راستہ نہیں ہے تو آپ کسی مہمان کو بلاتے ہیں تو اس کے لیے اچھی جگہ کا ارینج کرتے ہیں اور اگر وہاں ٹھیر گندے کی گلازت کے پڑے ہوں تو مہمان وہ آپ بھی بھی بلاتے ہیں اور اگر آپ یہ غلطی کر بھی لے گے تو مہمان آپ کے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا اور وہ ناراض ہو کے چلا جائے گا کہ آپ کتنے بدتنیز ہیں کہ آپ نے مجھے بلائیا اور گھر میں گلازت کے بھیر پڑے ہوئے ہیں اللہ اکبر لیکن اگر آپ گھر کو مصفہ کرتے ہیں مزکہ کرتے ہیں صاف کرتے ہیں سترہ کرتے ہیں لیکھتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں جناب اب تو آئیے آپ محول میں خوشکویں پھیلیں تو اگر دل میں حسد ہے حقد ہے بغض ہے کینے ہیں لفقتیں ہیں یہ گندگیر غلطوں کے ڈھیر لگے ہیں اور پھر یہ چاہیں کہ مالک کے پیرے دل میں وہ تو کیسے ہوں گے وہ تمہارے دل میں میرے دل میں آئے گا جب دل میں اتنی غلطیں پڑی ہوگی نہیں یہ سارے ڈھیر اٹھائیں دل کو مزکہ کریں مصفہ کریں پھر اشکوں کا چھڑکاؤ کریں اللہ اکبر پھر پیار کے مخملی کالین ڈالیں اللہ اکبر الفتوں کے گاؤں تکیے لگائیں اور پھر آواز دیں ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی پھر محبوب کو بلائیے تو پھر دیکھئے کہ محبوب جلوہ فراز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے